تو دوستو ایک اور نیا دن اور میں بلجید پرمار حاضر ہوں ایک نئی کہانی ایک نیا ٹپسہ لے کر آج ایک بار پھر واپس چلتے ہیں ممبئی کے انڈرورلڈ کی طرف کافی مہینوں سے آپ ایک سخت کے بارے میں سننا چاہتے تھے جس کا نام تھا راجو بٹاٹا بہت بڑا نام تھا اپنے زمانے میں انڈرورلڈ کا دگڑی چال سے آپریٹ کرنے والے اپنے زمانے کے سب سے بڑے گینگ ارنگولی کا خاص الخاص اور وہ زمانہ جب انڈرورلڈ کی آپسی لڑائی بہت زوروں پہ تھی ایک طرف ارنگولی کی لڑائی عمر نائک سے ہو رہی تھی دوسری طرف ارنگولی کی لڑائی داؤد گینگ سے ہو رہی تھی وہ زمانہ تھا جب تانیا کولی راجو بٹاٹا ان لوگوں کا بہت نام ہوا ان کی ٹوٹی بولتی تھی اور تیتری لڑائی عمر قبلی شفتانہ سے بھی لڑ رہا تھا اور اسی دور میں سب سے بڑے کام جو کیے وہ تانیا کولی اور راجو بٹاٹا نے کی راجو بٹاٹا کا پورا نام تو راجیش بھنگنے تھا لیکن نکنے پڑھتے پڑھتے وہ شاید اس کا کوئی اس کے گھر والے اس کا باپ یا اس کے کوئی پرکھے جو تھے وہ آلو کا کام کرتے ہوگے بٹاٹا کا اس لیے اس کو مہاراسترہ میں آلو کو بٹاٹا کہتے ہیں پٹیٹو کو تو یہ بٹاٹا نام شاید اس کا اس کے پروفیشن سے پڑھا جیسے اقبال مرچی وہ مرچی کا کام کرتا تھا اقبال مرچی نام پڑھ گیا تھے بہت سی اگزامپلز ہیں مہمبئی کے انڈر ورلڈ میں جہاں آپ کے کتے کے ساتھ آپ کا نکنیم پڑھ جاتا ہے تو راجو بٹاٹا تانیا کولی دونوں ایک ہی علاقے کے رہنے والے تھے مہمبئی کے وہ علاقہ ہے کمبہار ورہ ایک نال بزار ایڈیا ہے اس کے بیک سائیڈ میں کمبہار ورہ پڑھتا ہے کمبہار ورہ بیسکلی وہ علاقہ ہوتا ہے جہاں پہ مٹھی کے برتن بکتے ہیں ایک زمانے میں وہاں مٹھی کے برتن بڑھتے ہوں گے اس لیے اس علاقے کا نام بھی کمبہار ورہ پڑھ گیا اور وہ علاقہ بلکل سٹھ کے ہے ممبئی کے ایک خاص علاقہ جس کو کہتے ہیں ریڈ لائٹ ڈسٹرکٹ بہت سارے ویشیاں کے وہاں پہ لینز ہے گلیاں ہیں جن کو کوٹے کہتے ہیں ہم اس علاقے میں پیدا ہوئے بڑے ہوئے تانیا کولی اور راجش بھگنے اور راجو بٹا تھا وہی سے انہوں نے کرائم کی شروعات کی کیونکہ وہ ایریا ایسا تھا تو ان کو شوق بھی ایسے لگے جب اور کوئی کام نہیں ہوتا تھا ان کی شام اور رات جو تھی وہ ریڈ لائٹ ڈسٹرکٹ میں گزرتی تھی تو اوکت آیاشی کا شوق جوانی سے ہی پڑ گیا تھا اور وہی شوق شاید راجو بٹا تھا کو بہت مہنگا پڑا اس کی آخری زندگی میں وہ بتائیں گے آپ کو سب تو شروع ہوا اس کا کام ایسا ان انڈر سٹڈی تو تانیا کولی تانیا کولی بڑے چھاپ شوٹر میں سے ایک تھا جیسے سدھا ماما وکیل بھوزلے اور ایسے قسم کے لوگ جو رنگبلی ساتھ کے ساتھ جڑے ہوئے تھے ڈی کے ان سب لوگوں کے ساتھ بڑا نام آتا تھا تو وہ تانیا کولی کا آتا تھا اور تانیا کولی لائم لائٹ میں تب آیا جب اس نے اپنے رائیول اچھون نائک کے سسر کو مارا جیٹھوا سیٹس کو بولتے تھے اس کا ملڈر کیا وہ بہت بڑا ایک انڈر ورلڈ میں کرائم گنا جاتا تھا کیونکہ جیٹھوا ڈائریکٹلی کسی کرائم میں انوارڈ نہیں تھا ایک ساپ ٹارگٹ تھا اس کے ساتھ جڑے ہوئے جتنے اور بچے لوگ تھے جونئر آرمی ان کا لیڈر سب سے بڑا راجو بٹا تھا اس کے پہلے بھی اس کا جو ارون گبلی گینگ میں آنے کا جو سازنہ بنا وہ ایک ڈمی کے روپ میں بنا میں بہت بار آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب کسی گینگ کے بڑے شوٹرز انوارڈ ہوتے ہیں کسی کرائی میں ان کو حاضر نہیں کیا جاتا ان کی جگہ پہ ان کے ساتھ ملتا جلتا ایک آدمی حاضر کر دیا جاتا ہے سزا بھوکت رہے کے لیے اور بان میں اس کی بیل ویل کروالی جاتی ہے اور وہ کرائم کی سیڑیاں چڑھتے چڑھتے ایک دن خود بڑا شوٹر بن جاتا ہے اسی طرح راجو بٹا تھا انڈر سٹڈی تھا اشوک جوشی کے جو بچے ہوئے گینگ میبر تھے ان کے ساتھ کانجور مارک میں ایٹی ایٹ میں اشوک جوشی کے بارڈر کے بعد جو نئی جنریشن نے کام ٹیک آور کیا ویکھرولی بھالڈو کانجور مارک میں ان میں دو نام بہت بڑے تھے پردیا اور پانڈیا یہ دو بڑے خونخار قسم کے شاتر کرمینل تھے ارنگولی کے لیے کام کرتے تھے لیکن جب ان کو لگا کہ ان کا باس اشوک جوشی اب اس دنیا میں نہیں ہے تو انہوں نے بھی ارنگولی کے خلاف چوری چپے اپنی علیدہ ہفتہ بسولی ایکسٹورشن کرنی شروع کر دیا اور وہ خاص آدمی تھے بہت خطرناک قسم کے شوٹر تھے ان کے جو تین چار کیس ہوئے اس میں بھی راجو بٹاٹا کو پیش کیا گیا تو ایک طریقے سے راجو بٹاٹا دھگڑی چالڈان ارنگولی کا خاص آدمی بن گیا لیکن جب ارنگولی کو لگا کہ پردیا اور پانڈیا یہ دونوں بہت طاقتور ہو رہے ہیں تو اس کا جو ہولڈ ایسٹن سورت میں تھا وہ کہیں اس کے ہاتھ سے نکل نہیں جائے تو اس نے دونوں کو ایک کے کر کے دھگڑی چال میں ان کا خاتمہ کروا دیا بری طرح ان کو مارا پیٹا گیا اور جان سے مار دیا گیا دھگڑی چال کے اندر جو کہتے ہیں کہ جو تیس سے زیادہ مرڈر دھگڑی چال کے اندر ہوئے ان میں سے دو مرڈر یہ دونوں شاتر بدماش ہو کے تھے پردیا اور پانڈیا کے تو ان کی لاشوں کو ٹھکانے لگا دیا گیا رات برات ان کو باہر نکال کے کہیں کسی کو بابی سینٹرل پھینک دیا دوسری لاش کو کہیں اور پھینک دیا تو اس طریقے سے ان کو راستے سے ہٹا کے وہ کام جو تھے پہلے جو کرتے تھے وہ سب کے سب کام تانیا پولی اور راجو پٹاٹا کرنے لگے انہی دنوں میں جو شب سینہ کے قلاب ارن گبلی نے بورچہ کھولا اس میں سب سے بڑا نقصان جو شب سینہ کو کیا وہ تھا شب سینہ احملے رامیش مورے کا مرڈر اس میں بھی راجو پٹاٹا شامل تھا اور جیٹوا سیٹ کے مرڈر میں بھی تانیا پولی کے ساتھ راجو پٹاٹا شامل تھا اسی طرح ایک مانسوک راوت کے اوپر گولیاں چلی تھی کمبھار بارہ میں بہت بڑا فینانچل ایکسپل تھا اس کے خلاب بھی جو گولیاں چلی لے کرو بچ کیا مرا نہیں وہ گولیاں بھی راجو پٹاٹا نے چلائی تھی تو کہنے کا مطلب نائنٹی فور تک جاتے جاتے نائنٹی فائیب تک جب ارن گولی کے بڑے شوٹر مرنے لگے پلیس انکاؤنٹر میں یا گینگ بار میں انہی دنوں میں جیٹوا کا بدلہ لینے کے لیے اشفر نائک نے تانیا کولی کو کلیان ریلوی سٹیشن پہ مروا دیا وہ قصہ ہم آپ کو سنا چکا ہوں اسی کے بعد آپ کی فرمایش آنی شروع ہوئی تھی کہ راجو پٹاٹا کے بارے میں بتائیے لیکن ممبئی میں بہت کم لوگ ایسے تھے جن کو راجو پٹاٹا کی وہ پرانی ہسنی معلوم ہو مجھے بھی تقریباً چھے مہینے لگے راجو پٹاٹا کی یہ ساری انفرمیشن ہے کٹھی کرتے ہوئے اور آپ کو ہرانی ہوگی کہ اس کا جو سب سے بڑا لینک جو کلو مجھے ملا وہ پونہ سے ملا پونہ میں میرے مطنہ ہے قابض شیک کر کے جو بہت بڑے کرائیم رپورٹر ہیں پونہ کے ان سے میری بات ہو رہی تھی کچھ دن پہلے تو بات چیت پہ انہوں نے راجو پٹاٹا کا ذکر نکالا تو اس کی کافی ساری کڑیاں ملتے 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 آج ہم راجو پٹاٹا کا قصہ سن سنا رہے ہیں تو نائنٹی فور میں عرن گبلی کو اس کے پہلے شروع ہو گیا تھا پونہ کی جہر وڑا جیل میں آنا جانا ایک بیس میں جیل گیا زمان تو ہو گئی دوسرے میں گیا تو عرن گبلی کو پونہ میں اپنا ایک بیس بنانا بہت ضروری ہو گیا مبئی سے لڑکوں کا پونہ آنا جانا راتے میں پولیس کو پکڑنے کا ڈھر اور خرچہ بہت ہوتا تھا تو عرن گبلی نے سوچا کہ پونہ میں ایک اپنا انڈیپینڈنٹ بیس بنایا جائے لیکن اس سمعے پہ پونہ میں جو سب سے بڑا ڈاؤن تھا پرویل سناب نے وہ بہت سٹرونگ تھا مہاراج تین تھا پونہ کے رہنے والا تھا فیزیکلی بہت سٹرونگ تھا اور کافی اس کے پاس آدمی تھے دیرین قسم کا آدمی تھا اور اپنے اپنے انڈیپینڈنٹ لاؤن تھا اس کے ساتھ بڑے جو آج جو کچھ لوگ پولیٹیکلی ویل سیٹلڈ ہو گئے اس میں سے کافی سارے لوگ جیسے بابا بورڈ کے اس قسم کے لوگ اس کے ساتھ جڑے ہوئے تھے تو عرن گبلی کا اس کو لگا کہ اپنا انڈیپینڈنٹ بیس بنانا مشکل ہوگا تو اس نے پرادیب سنابنے سے دوستی کی بومبی سے جتنے عرن گبلی کے لوگ ہیں کسی نہ کسی کرائی میں جو انوارڈ ہوتے تھے ان کو پونہ میں شرن دینے کا کام دوستی کھاتے میں دوستی کی لیول پہ گینکٹر کی لیول پہ نہیں وہ عرن گبلی نے پرادیب سنابنے کو استعمال کیا لیکن پرادیب سنابنے بہت چالاک آدمی تھا اپنے آپ میں اس کو پتا تھا کہ عرن گبلی کے اگر یہاں پہ پاؤں لگ گئے تو اس کی اپنی جو existence ہے وہ خطرے میں آ سکتی ہے اور پرادیب سنابنے سب کے ساتھ بنا کے رکھتا تھا اس کے پاس عمر نائک اور عشر نائک کے لوگ جا کے بھی پناہ لیتے تھے بھائی تھاکر کے لوگ بھی جاتے تھے بھائی تھاکر بھی ان دنوں میں جیل میں تھا پونہ جیل میں تو ہر قسم کے گینگسٹر کے لوگوں کو رہنے کی جگہ دینی پناہ دینی ان کے تھوٹے موٹے خرچے بھی برداشت کرنے یہ کام پرادیب سنابنے کرتا تھا لیکن عرن گبلی کو یہ بات حضم نہیں ہوئی کہ میرے ہوتے ہوئے یہ آدمی دوسرے گینگسٹر کے لوگوں کی ہیلپ کرے اس لیے عرن گبلی نے راجو بٹاٹا کو پونہ بہ جا کیرن بل بلکر کا پلیسن کاؤنٹر ہوتا ہے وہ بہت جلدی انڈر وڑ کے اس راڈار سے غائب ہو جاتا ہے اس کو بھی مبئی سے اسی لیے بھیجا گیا تھا کہ تم پونہ میں عرن گبلی کا بیس بناوگے لیکن چلتے چلتے نائنٹی فائیب تب جب عرن گبلی کے گینگ کے پاؤں نہیں لگے پونہ میں تو پلاننگ کی گئی کہ پرادیب سنابنے کو راستے سے ہٹایا جائے وہ قصہ میں نے بہت پہلے آپ کو سنایا تھا اس میں اس کے اندر کے گینگ میمبرز کو توڑا گیا جن میں بابا ایک مین کڑی تھا اس میں تو اس کو لے کے پندرہ اگت انیس سو چھانوے کو پرادیب سنابنے کے گھر میں گھز کے اس کو مارا گیا اور اس کے مارنے میں راجو بٹاٹا شامل تھا اور اس کیس میں اس کی باد میں ارسٹ ہوتی ہے ہم نے دیکھا تھا کہ اس کو کس کس نے مارا لیکن جب کیس کوٹ میں گیا تو اس کی جو پروین سنابنے کی جو بیوی تھی جس کے سامنے مرڈر ہوا تھا وہ بھی ہسٹائل ہو گئی کہتے ہیں کہ کچھ آپس میں کچھ فیصلہ ہو گیا تھا کچھ سمجھاتا ہو گیا تھا لین دن کے بعد لیکن وہ کیس وہیں پہ سزا نہیں ہوئی بہت سارے لوگوں کو لمبا چلا کیس لیکن بعد میں ان لوگوں کو پلیس کی جو اپنی انویسٹیگیشن تھی جو سرکمسٹرنشل ایویڈنس تھی اس کے بیویس پہ کچھ لوگوں کو سزا ہوئی ان میں سے راجو بٹاٹا ایک تھا لیکن کہتے ہیں کہ جو کرم جو آپ نے اپنے زندگی میں کیے تھے ایک نہ ایک نلون کا جو موافضہ ہے وہ دینا پڑتا ہے پونہ کی یہروڑا جیل میں راجو بٹاٹا بند تھا تو میڈیکل چیک کے دوران پتہ چلا کہ وہ ایچ آئی وی پوزیٹیو تھا جب اس کے حال بھگڑی تو اس کو پونہ کا جو سب سے بڑا سرکاری ہاؤسپیٹل ہے سیسون ہاؤسپیٹل اس میں اس کو شفٹ کیا گیا اور وہیں پہ اس کی ایچ آئی وی سے اس کو ہم پاپولرلی ایڈز کہہ دیتے ہیں اس سے اس کی موت ہو جاتی ہے تو مبئی کے ریٹلائی ڈسٹکٹ میں جو بری یادتیں پڑی تھی آئی آشی کی وہی اس کی بری یادتیں آخر دنوں میں اس کی موت کا کارن بنے سو دوستو اس طرح سے جو انڈر ورلڈ کی گتیویدیاں ہوتی ہیں پلیس کے پریسر کے نیچے دوسرے گینگز کے پریسر کے نیچے یہ اپنا کام کاج کرنے کا طریقہ بدلتے رہتے ہیں کچھ پرانے لوگوں کو چھوڑ کے نئے لوگوں کو آگے لاتے ہیں اور ان کے ٹھکانے بدلتے رہتے ہیں اگر ممبئی میں بہت زیادہ پلیس کا جس کو سیکشن گرم کہتے ہیں سیکشن گرم ہو گیا تو ان کو شفٹ کر دیتے تھے تھا نا لیکن وہ دور میں نائنٹی سے نائنٹی فائیس تک انکاؤنٹر ہوئے امر نائک کا انکاؤنٹر اور پوری جو بھارتی جنتہ پارٹی اور شیف سینہ کی سرکار نے جو ابھیان چلایا تھا اس کے چلتے ہوئے تھانہ میں بھی بہت سارے انکاؤنٹر ہوئے رویندہ رنگرے انکاؤنٹر سپیشلسٹ وہاں پہ تھے اسی لیے پونہ کو خاص طور پہ چنا گیا بہت بڑا سٹھی ہے وہاں پہ بمبئی کے لوگوں کو پہچاننا لوگوں لوگ جانتے نہیں تھے یہ کریمینل ہے کور ہے اس لیے ان گینکٹر کو پونہ میں شیفٹ کرنا اور وہاں پہ انکاؤنٹر کا اڈا بنانا ارنگولی کی بہت سٹیٹیجک چال تھی اور اس کے ساتھ جو ملاک آتے ہوتی تھی وہ اس کو آسان ہو جاتا تھا اپنے گینکٹر کو جو میسیجز پہنچانے ہیں جیل میں سے فون اس سمیے پہ کوئی پاپولارٹی رہی تھی فون تھے انہیں موبائل فون لائنڈ لائن سے فون کرنا ہوتا تھا تو جیلر سے ملکے کرنا پڑتا تھا تو آپ کی جو کمیونکیشن جو لائنز ہیں وہ ٹوٹ جاتی تھی تو آپ کو ڈیفرنٹ لوگ چاہیے ہوتے تھے جو آپ سے جیل میں جا کے ملاقات کرے اور ان کا کوئی کریمینل ریکارڈ نہیں ہو ایسے لوگوں کی ایک ایک آرمی ہوتی ہے وہ سب لوگ ارنگولی کے چاروں طرف رہتے تھے اس کے لیے ارنگولی کے لیے پونہ میں بیس بنانا بہت جروری تھا اور اسے لیے ہی اس نے راجو بٹاتا اور کرن والولکر کو چنا تھا لیکن انفرچنیٹلی دونوں کو اس وہاں پہ ارنگولی کا ادہ بنانے کی کوئی کامیہ بھی نہیں ملی اور اس میں ایک اور انٹریسٹنگ ڈیوریمنٹ بعد میں یہ ہوئی کہ وہی بابا بوڑ کے جو ایک زمانے میں پردیپ سناونے کا رائٹ ہینڈ ہوا کرتا تھا اس آدمی نے اپنی وہ سازہ پوری کرنے کے بعد پولیٹک سینٹر کیا الیکشن لڑا اور پونہ منسپل کارپوریشن کا کارپوریٹر بنا اور آج بھی وہ پونہ منسپل کارپوریشن کا کارپوریٹر ہے اور وہ اکیلا نہیں ہے پونہ اکیلا شہد ایسا شہر ہے مہاراشترا کا جہاں میکسیمم فارمر گینگسٹر جو ہیں وہ پولیٹکس میں آئے اور کارپوریٹر بنے جو کام وہ کرمینل ورڈ میں کرتے تھے اسی قسم کے کاموں کو قانون ان کا پردالہ لگا کے کام وہی کرتے ہیں اندر سے دھندے وہی چلتے ہیں لیکن اب جو چولہ ہے وہ گینگسٹر کا نہیں پولیٹیچن کا ہے یہ پونہ کی یہ خاص اگزامپل ہے اس کے بعد اور انگاباد شاید دوسرا ایسا شہر ہے مہاراشترا کا جہاں میکسیمم کریمینل جو ہے وہ پولیٹکس میں انٹرک کیے اور جس کو کہتے ہیں کامیاب نیتہ بنے ممبئی میں یہ بہت کم ہے ارنگبلی ایمیلے بنا اس کی بیوی اس کی بیٹی اس کی کارپوریٹر بنی اور اس کا ایک رائٹ ہینڈ مین ہوا کرتا تھا سنیل گھاتے وہ بھی کارپوریٹر بنا لیکن اس کے علاوہ بہت کم لوگ ہیں ایسے جو کرائیم ورڈ کے ساتھ رشتے رکھتے ہوئے پولیٹکس میں کودے ہوں جہاں کھم بہادر تھاپا ایٹی تھاپا ایک تھا ان میں سے ایسے بہت گنے چنے نام ہے لیکن پونہ میں تو میرے احساب سے پچاس سے زیادہ لوگ ایسے ہوگے جو آج بھی پولیٹکس میں سرگرم ہیں یہ پونہ کی ایک خوبی تو یہ قصہ تھا راجو بٹاٹا کا آنے والے دنوں میں اور قصے کہانیہ لے کے پھر حاضر ہوگے تب تک کے لیے آپ سب کا شکریہ دنیا وال